سب سے بہلے آپ نے نیو فائل اوپن کی لسیٹر کے اوپر یہاں فولڈر پڑا ہے میرے پاس ہاؤسز کا اس کو میں ریٹ ٹلک کر کے کرتا ہوں کپی کٹ نہیں کرنا کپی کرنا اور یہاں پہ آکے میں نے اس کو کر دیا پیسٹ کنٹرول بی دبا کے یہ لیئر میرے سامنے آگئی ہے ٹھیک ہے میں اس کو ڈرائی کر کے نیچے کر رہا تھا کیونکہ یہاں جتنی لیئرز بناؤں گا اتنی زیادہ مجھے نظر بھی آتی رہی اس کو میں یہاں سے لک کر رہتا ہوں ادھر اوپر سے لک نہیں کرنا جو گھر والی لیئر ہے آپ نے اس کو لک کرنا ہے جس کے اوپر لنک فائل لکھا ہے لنک فائل مطلب یہ پیچھے کولڈر کے ساتھ لنک ہوئی بھی ہے ہاؤسز کے اندرے پڑا ہوئی وہاں سے ڈیلیٹ ہو جائے گی تو یہاں سے پہ ڈیلیٹ ہو جائے گی ٹھیک ہو گیا اب سب سے پہلے ہم اس کے نیچے یہ یلو ایک باکس بنا لیتے ہیں شیپ ٹول میں نے لیا اس کو میں نے آلٹ کا بڈن دبا کے اور ماوس کے سکرول سے زوم کر دیا اور یہاں سے میں نے اس کی ایک شیپ بنا دیا اس کا کلر میں یہاں سے یلو کر دیتا ہوں ٹھیک ہے زوم آؤٹ کیا میں نے اب اسی کے اوپر میں نے گری کلر کا ایک اور باکس بنا رہا ہے اچھا اب کلر کرنے کے لیے ایک کیا سین ہے کہ کلر ہم دو طریقے سے کر سکتے ہیں ایک تو میں یہاں اوپر سے یلو کلر لے لو یا میں یہ والا ٹول ہے یہ ٹول ہے اس کو کہتے ہیں آئی ڈروپر ٹھیک ہے آئی ڈروپر اس کا نام ہے یہ کیا کرتا ہے ایک چیز میں نے سیلیکٹ کی رہی ہے ٹھیک ہے جیسے میں نے فرض کر رہی ہے یہ سیلیکٹ کر لیا فون اور یہ آئی ڈروپر لے لیا بنے اب آئی ڈروپر اگر میں یلو کلر کے اوپر کلک کروں گا نا تو یلو ہو جائے گا یہ فون سیلیکٹ میں نے فون کیا ہوئے اور ٹول سے آئی ڈروپر سے جس کلر کے با کلک کروں گا اس کلر کو وہ ایڈوب کر لے گا وہ کلر اس فون کے اندر آجے گا جیسے یہ یلو باکس میں نے سیلیکٹ کیا ہوئے ٹھیک ہے یہاں سے آئی ڈروپر لیا اگر میں اس ایریا کے اوپر آگے کلک کروں گا تو یہ ایریا اس کے جیسا ہو جائے گا وائٹ کے اوپر کروں گا تو وائٹ ہو جائے گا ایک دفعہ میں کلک کروں لیفٹ والا کلک میں نے آئی ڈروپر لیا تھا اور جہاں جہاں کلک کرتا جاؤں گا یہ اس کلر کا ہوتا جائے گا کسی چیز کے اوپر بھی کلک کرنا ہے وہ کلر ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا اب مجھے یہی کلر چاہیے تھا اس سائیڈ پہ میں نے یہ کلر اس کو کر لیا اب سیکنڈ نمبر پہ میں نے کیا کرنا ہے کہ اس کے اوپر والا باکس زوم کر لیتا ہوں اور میں اس کو چیک کرتا ہوں کہ یہ برابر ہے کے نہیں ہے میں نے اس کو ایکزیکٹ ایسے برابر کر لیا ٹھیک ہو گیا اس کے اوپر ایک اور باکس بنانا ہے میں نے گری کلر کا ایسی بات ہے اس کو میں کاپی کر سکتا ہوں آرٹ کا بٹن دبایا کلک اینڈ ڈرائگ کیا اور ساتھ شفٹ کا بٹن دبا کے رکھا تاکہ یہ ادھر ادھر نہ جائے شفٹ کا بٹن دباؤں گا تو بلکل اس کے اوپر آئے گا یہ والی لائن میں نے اس کی میچ کر دی ہے اوپر سے اس کو میں شفٹ کے بغیر نیچے لے آکا ہوں اور اس کے برابر کر لیا ٹھیک ہو گیا اب پھر اگر میں آئی ڈروپر لوں اور گری کلر پہ کلک کروں تو یہ گری ہو جائے گا ایسی بات ہے یہ یہاں تک میرا گھر بن گیا اب میں نے بنانا ہے یہاں سے لے کے اوپر تک یہ ریڈ والا پورشن میں کیا کروں گا شیف ٹول لی میں نے اور پہلے ایک دفعہ میں بار کلک کر سکتا ہوں تاکہ یہ سیلیکشن ختم ہو جائے میں نے بار ایک دفعہ کلک کر دیا سیلیکشن ختم ہوگی شیف ٹول لی میں نے یہاں سے میں نے شروع کیا جہاں سے یہ لائن ختم ہو رہی ہے ایسے ٹھیک ہے اور اس کو میں ادھر سے کھینچ کے لے جاتا ہوں یہاں تک ٹھیک ہے اور اس کو کھینچ کے لے جاتا ہوں اوپر تک جہاں تک یہ ریڈ ایریا ہے ٹھیک ہے اس کے اندر کا کلر میں ختم کر دوں اگر یہاں سے اب مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ ریڈ ایریا یہاں تک ہوگا یہاں سے اس بلو کے پیچھے چھپ جائے تو میں نے کیا کرنا ہے میں نے ایڈ اینکر پوائنٹ کرنا ہے یہاں پہ اوبجیکٹ میں جاؤں گا پاتھ میں جاؤں گا ایڈ اینکر پوائنٹ ڈیریکٹ سیلیکشن ٹول لے کے دیکھتا ہوں گے اینکر پوائنٹ کہاں کہاں پہ لگا ہے یہاں پہ لگیا ہے ایک یہاں پہ لگیا ہے ایک یہاں پہ لگیا ہے اور ایک یہاں پہ لگیا ہے ٹھیک ہے اب اگر یہ والا اینکر پوائنٹ میں گسیٹ کے ادھر لے ہوں یا پھر اس اینکر پوائنٹ کو میں ڈیلیٹ کر دوں نکال دوں تو یہ میرے پاس ہے ڈیلیٹ اینکر پوائنٹ ادھر کلک کیا یہ بھی دیکھیں یہ لائن بلو کے پیچھے چلی گیا یہ لائن بھی بلو کے پیچھے چلی گیا یا تو ہم اینکر پوائنٹ کو اس طرف کھینچ کے لیے آئیں یا ڈیلیٹ کر دیں فلال ہمارا ایک ہی جیسا کام رہتے ہیں ادھر تکلیر اگر آپ بہت اچھا اس کو کرنا چاہتی ہیں تو آپ کیا کریں گے یہ اینکر پوائنٹ دیریکٹ سیلیکشن ٹول لے کے اس بلو تک لے آئے یہاں تک اسی طرح اوپر جاتے ہیں اس اینکر پوائنٹ کو کر دیتے ہیں ڈیلیٹ پھر دیریکٹ سیلیکشن ٹول لے کے یہ اینکر پوائنٹ نیچے لے کے آتے ہیں یہاں تک اور ادھر آئے اینکر پوائنٹ ہم گھسیٹ کے لے آئے ہیں یہاں تک اب گرابر ہوگی ہے شیف آئیٹ راپر سے اگر اس کو میں ریڈ کر دوں تو ٹھیک ہے دوسری چیز جو ہم کر سکتے ہیں کہ ہم اس یلو کو بھی گھسیٹ کے یہاں تک لے آئے اس گریے کو بھی لے آئے ٹھیک ہے دروازہ منٹ کے بنائیں گے اس کے بعد میں نے یہ بلو لائن بنانی ہے بلو لائن کا طریقہ بنانے کا کیا ہوگا کہ میں ریکٹینگل ٹول لیتا ہوں یہاں سے لے کے درمیان تک میں آ گیا ٹھیک ہے اور اور مینڈ سیلیکشن ٹول لے کے میں اس کو روٹیٹ کر دیتا ہوں پھر اس کے ساتھ جوڑتا ہوں یہاں سے ایسے اور اس کو لمبا کر کے یہاں تک لے جاتا ہوں اس کو بھی برابر کر لیاں صحیح ہو گیا اس کو بھی برابر کر لیتا ہوں اس کو بھی برابر کر لیتا ہوں اور اس کو بھی برابر کر لیتا ہوں ٹھیک ہے سمجھا گیا اب میں نے کیا کر رہا ہے اس ہی کو ادھر لے کے جانا ہے کنٹرول سی کنٹرول ایف ایک نئی لیر بند کیا یہاں رائٹ کلک کروں گا یا پھر میں اس کو روٹیٹ کر دوں گا شف دبا کے کر رہوں تاکہ انگل صحیح ریز کا اس کو میں لے جاتا ہوں یہاں تک یہ گر برابر نہیں ہے میں ایک دفعہ چیک کر لیتا ہوں کہ یہ گر برابر ہے نہیں ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ لائن لگی ہوئی یہاں پہ ادھر تک چلا گیا اس کا مطلب یہ گر برابر نہیں ہے ہم برابر بنا لیتا ہوں میں اسی کو یہاں پہ لے کے گیا ہوں ٹھیک ہو گیا دونوں کو سلیکٹ کیا مین سلیکشن ٹون لی اس کو بھی سلیکٹ کر دیا اس کو بھی سلیکٹ کر دیا آئی ڈروپر لے کے اس بلو پہ کلک کر دیا ادھر تک ٹھیک پھر ہم آتے ہیں یہاں پہ ایک باکس بنانا ہے ہم نے ریکٹینگل یہاں تک ڈیریکٹ سیلیکشن ٹول لے کے اس کے انکر پوائنٹ کو کھینچ کے میں یہاں پہ لے آتا ہوں یا ادھر لے آتا ہوں اس کا انکر پوائنٹ بھی ادھر لے جاتا ہوں اس کو میں نے کلر کونسا کرنا ہے گیلو جو نیچے ہے آئی ڈروپر لیا یہ کلک کر دیا بن گیا اسی طرح اس کے اوپر یہ ایک ریکٹینگل بنا کے آئی ڈروپر لیا اور اس کو بلو پہ دیا ادھر تک ٹھیک یہاں تک میرا گھر بن گیا میں ان سب لیئرز کو گروپ کر لینا کنٹرول جی اور اس کو میں آئی غائب کر رہا ہوں کیونکہ گھر پورا بن گیا میں نے صرف کھڑکیاں دروازے اور روشن دان بنا ٹھیک ہے اب میں کھڑکیاں دروازے اور روشن دان بنا سب سے پہلے باکس لیا اور اس کے دروازے کا جو سب سے پیچھے جس کی لکڑی نظر آ رہی ہے میں میں نے وہ بنا لی یہاں تک ٹھیک ہے آئی ریموو کر دیں پھر اس کے بعد یہ والا پورشن جو اس کا آدھا نظر آ رہا ہے مجھے یہ بنا لیا آئی ریموو کر دی پھر اس کے بعد میں نے یہ بنا لیا آئی ریموو کر دی پھر یہ بنا کے آئی ریموو کر دی پھر میں نے یہ بنا لیا اور اس کی بھی آئی ریموو کر دی دروازے کے اندر پانچ لیر سیٹ میں نے پانچ بنا لیا اب میں کلر کروں گا اس کا کلر وائٹ ہے آئی ریموو لیا وائٹ اس کا کلر بھی وائٹ ہے سیلیکٹ کیا آئی ریموو سے وائٹ اس کا کلر بھی وائٹ ہے آئی ریمو سے وائٹ اس کا کلر لائٹ گری ہے جو یہ اس کو ہوا ہوگا تو میں کیا کرتا ہوں اس کو سیلیکٹ کر کے اس کے درمیان سے کلر ریموف کر دیں اور اب یہ وائے گری کا نظر آگیا میں اس کے پر کلک کر رہتا ہوں یہ گری ہو گئی ٹھیک ہے صحیح ہے اب اس کی بار یہ ہے اس کے اندر سے بھی کلر ریموف کر دیں اور پھر اس کلر پر کلک کریں تو یہ کلر آ جائے گا گھر آن کرتا ہوں تو گھر کے اوپر میرا یہ دروازہ کمپلیٹ ہو گیا ایک دو تین چار پانچ لیئر سینگ کنٹرول جی گروپ کر دیا گروپ کے بعد اس کا میں نے نام رکھ دیا دور ٹھیک ہے یہ کیا ہو گیا بلڈنگ یا ہاؤس اب ان دونوں کی آئی ریموف کر دیں کیونکہ آپ بار یہ کھڑکی کی ریکٹینگل ڈھو لیا اس پر اسے کلک کیا آئی ریموف کی ہو جائیں گے ہو جائیں گے چھوڑا سا ریلی ونٹ بس آپ نے لکھنا ہے زال دا اس میں نہیں بلکل ایک سیکٹ میچ اور ریلی ونٹ ہو جائیں یہ کھڑکی کے اندر کا بھی پورشن بن گیا اب اس پورشن کو میں نے دو حصوں میں ڈیوائیڈ کرنا ٹھیک ہے پین ٹول لے تم یہاں بار سے لائن لگانا شروع کی یہاں تک اور یہاں سے پھر میں لے گیا اس کو باہر ٹھیک ہے اب میں نے کیا کرنا ہے جو پیچھے میں نے شیپ بنائی ہے یہ والی شیپ اور یہ پین ٹول والی شیپ پاتھ فائنڈر سے اس کو میں کیا کر سکتا ہوں ڈیوائیڈ ڈیوائیڈ کروں گا تو دو بن جائیں گے دیکھیں لیفٹ سائیڈ بن گی ایک رائٹ سائیڈ بن گی آئی ڈروپڑ لیا اس کو یہ کلر کیا آئی ڈروپڑ لیا اس کو یہ کلر کیا پھر اس کے پیچھے یہ گری کلر ہے آئی ڈروپڑ لے کے یہ کلر کر دیا اب یہ وہ کھڑکی ہے جو میں نے بنائی ہے ٹھیک ہے کھڑکی ریموڈ کی کھڑکی واپس لیا ان دونوں کو گروپ کیا کنٹرول جی ادھر گئے ادھر لگ دیا میں نے ونڈو ونڈو کی آئی ریموڈ کرتا ہوں ڈور کی آئی ریموڈ کرتا ہوں ہاؤس کی آئی ریموڈ کرتا ہوں اب تینوں کی آئی ریموڈ کی یہی کھڑکی یہاں پہ بھی ہے میں اس پوری کھڑکی کو اٹھا کے آلٹ کا بٹن دبا کے ادھر لے آتا ہوں یہاں پہ رکھ دیتا ہوں ٹھیک ہو گیا یہی کھڑکیاں اوپر بھی ہیں لیکن چھوٹے سائز میں ہیں اسی کو اٹھا کے میں ادھر لے کے گیا ایڈجسٹ کیا شفٹ دبا کے میں نے اس کو ری سائز کیا آلٹ کا بٹن دبا کے میں نے اس کی کوپی کر دی اب یہ دنوں کو ونڈو نہیں ہے ان دنوں کو گروپ کیا ان دنوں کو میں کر دیتا ہوں ونٹیلیٹر ٹھیک ہے اب میں نے پیچھے والی امیج ریموڈ کر دی ہے اس کا ڈور بھی میں لے آیا اور اس کا گھر بھی میں لے آیا تو یہ میرا گھر بنگ ہے نیچے سے اس کو میں نے لیول کرنا ہے میں یہ لیئر نیچے تک لے آتا ہوں اس وائٹ لیئر کو بھی میں نیچے لے آتا ہوں اور اس گری لیئر کو بھی میں نیچے لے آتا ہوں پورے گھر کو سیلیکٹ کیا آرٹ بورڈ کے اندر لے آیا ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے ریکارڈنگ بند کر دوں یا کچھ پوچھنا ہے نہیں یہ آپ کی پریکٹس ہے گھر ہم نے خود بناتے ہیں گھر ہم نے دیکھنا ہے ہمارے دماغ میں جو کی گھر آتے ہیں کوئی جھوم پڑی آتی ہے کوئی دکان آتی ہے کوئی درخت آتا ہے ہم نے اس کو بنانے کی ڈرائی کرتی ہے جو ہمارے دماغ میں ہے جو ریل ہے فرض کریں یہاں پہ یہ چیئر بڑی ہوئی ہے آپ اس چیئر کو بنانے ہیں آپ نے اس کو دماغ میں رکھے کہاں کہاں سے لائن گوزرنی چاہیے آپ نے وہ بنایا ہے یہ جس بندے نے بنایا ہے اس نے ریل کوئی گھر دیکھا ہو یا اس کے دماغ میں کوئی ایسا گھر ہو تو اس نے بنایا ہے لیکن پریکٹس کے لیے ہم پہلے ہم یہ سب کریں گے تاکہ ہماری پریکٹس اچھی ہوجائے ہماری سپیڈ ت quantoon پر وہ ست хоч ہیں ان کو سمجھ آتے ہے کہ کون تجگہ پر کیا کیا ٹول استعمال ہوتا ہے ہم نے اس کی د докses ان still ہم نے کون کوئی سا ٹول استعمال کی اور شیویٹ ٹول استعمال کی ہے شیویٹ ٹول استعمال کی ہے پین ٹول استعمال کیست آئائی ڈروپر استعمال کی ہے ڈلیٹ آنکر پائنٹ استعمال آل کا بڑن دبا کے بھی کوپی کی ہے پاتھ فائنڈر بھی یوز کی ہے روٹیٹ بھی کی ہے چھت سی اسکے ہم جس کو روٹیٹ کی ہے اس کے علاوہ سکیل بھی کی ہے کیونکہ وہ جو نیچے ییلو اور گری بارٹ کے ہم اسکو سکیل کر کے سائٹ بھی لے گئے یہ تھی شفٹ کے بغیر جو بینٹیلیٹر ہم نے بنایا ہے کھڑکیوں سے اسکو ہم نے شفٹ کے ساتھ سکیل ڈاؤن کی ہے اس کا کلر ہم نے ریموو کی ہے یہ جو اس لیفٹ بار کے نیچے ہمارے پاس یہ ہے یہاں سے ہم نے اس کے کلر کو ریموو کی ہے گروپنگ کی ہے ہم نے گروپ کے نام رکھیں ہم نے لک کرنا ہم نے بج میں دیکھا ہے کہ لیئر لک کیسے ہوگی آئی ریموو کرنا ہم نے آئی آن آئی آف کرتے رہے ہیں اب اتنے زیادہ ٹول صرف ایک پکچر کے اندر یوز ہوئے ہیں اور ٹول استعمال کرنا چاہتی ہیں اور بھی استعمال ہو جائیں گی اس کی اندر آپ کا کام کرا سا اور شارٹ ہو جائے گا لیکن پہلے اس کے اوپر کام کریں اپنا ٹائم نوٹ کریں کہ کتنے منٹ پر میں نے شروع کیا کتنے منٹ پر ختم ہوا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایک گھر آپ اگر بناتی ہیں یا آپ کے سامنے کوئی چیز آتی ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ چیز کتنے دیر میں میں بنا دوں ٹھیک ہوگئے کیا ڑا نوٹ ٹھیک ہے ٹھیک ہے